اسلام علیکم سرات مستقیم چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے ایک اہم ترین خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ پاکستانی سفارت خانے اور پاکستانی کی جو آورسیز منسٹری ہے ان کی جانب سے جاری کی گئی ہے وہ تمام پاکستانی بھائی جو عصت و بائی مرز کی وجہ سے فلائٹس بند ہو جانے کی وجہ سے اپنے ملک میں پھس گئے ہیں اور وہ سعودی عرب یا دیگر دوسرے ملکوں میں نہیں آ پا رہے اور ان کے اکامے ختم ہو گئے ہیں ویزے ختم ہو چکے ہیں ان کے لیے پاکستانی سفارت خانے اور وزارت کی جانب سے اہم علامیہ آیا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ مکمل معلومات آپ کو مل سکے میری ویڈیو کو لائک کر کے شکریر کریں پاکستانی سفارت خانے اور منسٹری آورسیز کی جانب سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ وہ تمام پاکستانی جن کے اپنے ملکوں میں اکامے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ اس موزی مرز کی وجہ سے تمام ملک سے جانے والی جو فلائٹس تھیں یا دیگر رستے تھے وہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ملکوں میں ایمرجنسی کی وجہ سے فس گئے ہیں ان کے لیے اکامے کی میاد کو بڑھانے کے لیے اہم اقدامات کیے جارہے ہیں لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے ویزے ختم ہو چکے ہیں یعنی ایکسپائری ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اہم کام ہو رہا ہے اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وزیراعظم پاکستان کے معاونے خصوصی برائس مندر پار پاکستانی زلفی بخاری نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ ایسے تمام مسائل پر ترجیب بنیادوں پر کام کر رہے ہیں زلفی بخاری نے ان تمام افراد سے ایمرجنسی سیل سے رابطہ کرنے کے لیے اپیل کی ہے جن کے ویزے یا اکامے کی مدد ختم ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو میں جو نمبر دیکھ رہے ہیں ان پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں خیال رہے کہ بارہ مارچ کو سعودی وزارت داخلہ نے اس بیماری کے پھلاو سے روکنے کے لیے تمام اکامہ ہولڈرز کو وطن واپسی کے لیے بھتر گھنٹوں کی محولت دی تھی جس کے بعد سعودی حکومت نے مملکت آنے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی تھی دوستو میری ان معلومات کو اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیر کر دیا کریں کیونکہ بہت سارے لوگ اسی بارے میں کافی زیادہ پریشان ہیں ان کے لیے آسانی